اسلام علیکم میرا نام حرون جنہیدی ہے اور میں آپ کو سینرجی فائل سینل پر خوش آمدید کہتا ہوں یہ ویڈیو ایک اہم مسئلے پر ہے جس سے تقریباً آپ سب ہی لوگ متاثر ہوتے ہوں گے اور وہ ہے گرمی اور مکانوں کی تپش کا مسئلہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اپنے گھروں کو تھنڈا رکھنے کے حوالے سے کچھ مفید مشورے دیں گے آپ سب لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ گرمی کی شدت میں سال بسال اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ گلوبل وارمنگ ہے ساتھ ہی ہماری اپنی راحت پسندی میں بھی گزشتہ دہائی میں خاصہ اضافہ ہوا ہے اور اس وجہ سے گرمی ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے ساتھ ہی ساتھ دو اور چیزوں سے بھی بہت فرق پڑا ہے ایک ہمارے نئے بنے ہوئے گھروں میں دھوپ سے ڈھال کرنے کے لیے اور ہوا کے بہاؤ یا ونٹیلیشن کا خیال نہیں رکھا جاتا دوسرا یہ کہ بجلی کے آلات کا استعمال بھی بہت بڑھ گیا ہے یاد رہے کہ ٹی وی، کمپیوٹر، فریچ، ڈی فریزر، لائٹس یہ تمام بجلی کے آلات گرمی پیدا کرتے ہیں جو مکان میں جمع ہو جاتی ہے تو ہم ان تمام باتوں پر ایک ایک کر کے روشنی ڈالتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانی وضع کے گھر آج بھی نئے بنے ہوئے گھروں کے مقابلے میں نسبتاً تھنڈے رہتے ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ان مکانوں میں اونچی چھت تھی اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ان پرانے مکانوں میں کنسٹرکشن مٹیریل یا تعمیراتی مواد میں سٹیل اور کنکریٹ کا استعمال نسبتاً کم تھا اگر آپ برطانوی راج کے زمانے کے گھر دیکھیں گے تو ان میں مقامی پتھر اور لکڑی کا استعمال زیادہ ہوتا تھا اور یہ امارتیں آج بھی بہت حد تک نسبتاً تھنڈی رہتی ہیں جبکہ آج کل کے گھروں میں ہم سریعہ سمنٹ اور کنکریٹ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں مختلف تعمیراتی مواد سے کیسے فرق پڑتا ہے ہر ایک شئے کی ایک خصوصیت ہوتی ہے جس کو ہم سپیسوک ہیٹ کپیسٹی کہتے ہیں آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ کسی بھی شئے کی گرمی اپنے اندر سمونے کی صلاحیت ہوتی اور اس بات کو مزید غور سے سمجھئے کہ جس چیز کی سپیسوک ہیٹ کپیسٹی زیادہ ہوتی وہ چیز دیر سے گرم ہوتی اور ایک بار گرم ہو جائے تو دیر سے تھنڈی ہوتی ہے ان اشیاء میں پانی، مٹی، لکڑی، پلاسٹک وغیرہ شامل ہیں اس کے برعکس جن چیزوں کی سپیسوک ہیٹ کپیسٹی کم ہوتی ہے وہ چیزیں جلدی گرم ہو جاتی ہیں اور جلدی تھنڈی بھی ہو جاتی ہیں ان چیزوں میں دھاتے، لوہا، سریعہ وغیرہ شامل ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ مٹی کے برطن میں اگر آپ کوئی چیز پکائیں تو مٹی کا برطن دیر سے گرم ہوتا ہے لیکن ایک دفعہ گرم ہو جائے تو دیر سے تھنڈا ہوتا ہے اس کے برعکس سٹیل یا دھات کا برطن جلدی گرم ہوتا ہے اور جلدی تھنڈا بھی ہو جاتا اب آپ سوچیں کہ اگر آپ ایک چھوٹا کمرہ یا شٹ بنائے جو ٹین کی شیٹوں سے بنا ہو تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دھوپ میں وہ کتنی جلدی گرم ہو جائے گا اس کے برعکس لکھڑی سے بنا ہوا کمرہ دھوپ پڑنے کے باوجود دیر سے گرم ہوگا ہم اہم تعمیراتی مواد کی سپیسیفک ہیٹ کپیسٹیز زیل دچ کریں آپ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی کو کلو جولز پر کیجی پر کیلون میں ناپا جاتا ہے ٹین کی سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی ہے 0.24 سٹیل کی ہیٹ کپیسٹی ہے 0.49 کنکریٹ 0.75 گلاس جس سے آپ کی کھڑکیاں بنتی ہیں 0.84 سٹون 0.84 ماربل 0.88 جس سے آپ کا فرش بنتا ہے کلے جس سے آپ کی ایٹیں بنتی ہیں اس کی ہیٹ کپیسٹی ہے 0.95 مٹی جو خوش کو اس کی ہے 1.26 مٹی جو گیلی ہو وہ ہے 1.48 سمنٹ 1.55 اور لکڑی 2.9 آپ اس ٹیبل سے واضح طور پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹین کے مقابلے میں لکڑی کی سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی تقریباً دس گناہ زیادہ ہے یعنی یہ کہلیں کہ لکڑی اتنی ہی دھوپ پڑنے پر ٹین کے مقابلے میں دس گناہ کم گرم ہوگی چونکہ آج کل کے بنے مکانوں میں ایسا مٹیریل زیادہ ہوتا ہے جس کی سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی کم ہوتی ہے اس لیے یہ گھر جلدی گرم ہو جاتے اس لیے گاؤں میں بنے ہوئے مٹی کے گھروں کی دیواریں دیر سے گرم ہوتی ہیں دوسرا یہ کہ اگر یہ دیواریں گرم ہو بھی جاتی ہیں تو آپ ان پر پانی کا چھڑکاؤ کر کے انہیں تھنڈا کر سکتے ہیں بلکل اسی طرح جیسے آپ نے سراہی سے پانی پیا ہوگا تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ تھنڈا ہوتا ہے اس کی وجہ ہے ایوپریشن یا عملے تبخیر پانی جب بخارات بن کر اڑتا ہے تو اس سطح پر جس پر وہ موجود ہوتا ہے وہاں سے گرمی کھیچ لیتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب آپ فرش پر پوچھا لگاتے ہیں تو فرش تھنڈا ہو جاتا تو پہلی چیز تو یہ تیہ ہو گئی کہ زیادہ سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی کے مواد یا مٹیریل کو تعمیراتی کام میں استعمال کرنا چاہیے تو اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے مثلا اگر آپ احاتے میں مکان کی دیوار کے ارت گرد درخت لگا دیں یا احاتے میں اونچی بیرونی دیوار بنا دیں تو اس سے زیادہ دیر تک اندرونی دیوار پر سایا رہے گا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پرانے ملے جہاں تنگ گلیاں ہوتی ہیں وہاں پر بھی کئی مکان نزبتاں تھنڈے رہتے ہیں کیونکہ ایک مکان کی دیوار دوسرے مکان کو سایا مہیا کرتی ہے اسی طرح آپ مکان کی چھت پر ترپال یا جیسے انگریزی میں ترپولن بھی کہتے ہیں اسے ڈال دیں تو اس طرح سے دھوپ سیدھا مکان کی چھت کو گرم نہیں کر پاتی آپ چند ایٹوں کے ذریعے ترپال چھت پر ڈال سکتے ہیں بعض لوگ آم کی پیٹی کی لکڑی یا سوکھا ہوا بھوسا چھت پر ڈالنے کا کہتے ہیں یہ بھی درست ہے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں مقصد یہ ہے کہ مکان پر دھوپ براہ راست نہ پڑے آپ چھت پر سفیت پینٹ بھی کر سکتے ہیں اس سے سورج کی شواؤں کا زیادہ حصہ ریفلیکٹ ہو جاتا ہے یا اس کا انعکاس بیرونی سمت ہو جاتا پرانی وضع کے مکانوں میں ایک اور خاصیت روشندان کی تھی روشندان کا دوہرہ فائدہ تھا پہلا یہ کہ کمرہ دن کے وقت روشند رہتا تھا اور آپ کو کسی علاؤ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی دوسرا یہ کہ اس سے ہوا کی نقاسی یا ونٹیلیشن بھی ہو جاتی تھی یاد رہے کہ کسی بھی کمرے میں گرم ہوا اوپر چھت کی طرف جمع ہونا شروع ہو جاتی اور تھنڈی ہوا زمین کے ساتھ ہی رہتی ہے اگر آپ اوپر روشندان لگا دیں تو گرم ہوا جمع ہونے کے بجائے اس کے ذریعے باہر نکل جائے گی یہی وجہ ہے کہ اگر آپ اوپر کی منزل پر رہتے ہیں تو سیلنگ فین کے بجائے پیڈیسٹل فین کا استعمال کریں کیونکہ سیلنگ فین آپ پر گرم ہوا پھیکے گا آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ پرانے مکانوں میں چھت اوچی ہوتی تھی پندرہ فٹ یا اس سے بھی زیادہ پر چھت بنتی تھی آج کل مکانوں میں چھت دس فٹ پر بنا جاتے ہیں ہم لوگ اس سے بھی گرم ہوا جو چھت پر جمع ہوتی تھی اور راشندان کے ذریعے نکل جاتی تھی اب کمرے میں ہی جمع رہتی اس بات کو ذہن میں رکھئے گا کہ وہ درجہ حرارت جس پر انسان آراملے محسوس کرتا ہے وہ ہے سترہ ڈگری سنٹیگریڈ سے لے کر پچس ڈگری سنٹیگریڈ اگر آپ کی مکان کی دیواریں بہت گرم ہو جائیں اور آپ ایسی چلائیں تو وہ ایسی بہت زیادہ بجلی گہچے گا کمرے کو تھنڈا رکھنے کے لیے بنیس بات اس ایسی کے جو ایسی کمرے میں لگا ہو جائیں درجہ حرارت دو یا تین ڈگری پہلے سے ہی کم ہو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ بیرونی دیواروں کی طرف توجہ دیں ایک اور چیز جو تقریباً اب ناپید ہو چکی ہے وہ ہے پرانی امارتوں میں بادگیر کا استعمال بادگیر جسے انگریزی زبان میں ونڈ کیچر بھی کہتے ہیں تبتے ہوئے سہرائی لاکھوں میں بھی گرمی کے موسم میں پانی کے زخیروں کو نکتہ انجماعت کے قریب رکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے یاد رہے کہ زمین کی سطح سے آپ جتنی اوپر کی جانب جاتے ہیں ہوا اتنی تھنڈی ہو جاتی ہے بادگیر کا مقصد ہوتا تھا کہ اس تھنڈی ہوا کا رخ اندرونی کمروں کی جانب موڑنا آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ بعض اوقات مسجد کے میناروں کے نیچے آپ کو تھنڈک ملتی ہے اور یہ بادگیر کا ہی اثر ہوتا ہے آج کل کے دور میں اگر آپ بادگیر بنانا چاہتے ہیں تو مثال کے طور پر ممبئی یا کراچی میں ہوا کا غالب رخ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مغرب سے مشرق کی جانب تو اگر آپ کو یہاں پر بادگیر بنانی ہے تو اس کے لیے اس کا مو مغرب کی طرف آپ کو رکھنا پڑے گا دور حاضر میں ہم نے بہت سی ایسی چیزیں اپنا لی ہیں جو فطرت اور قدرت دونوں سے دور ہیں ان میں نہ صرف ہماری خوراک اور لباس ہے بلکہ ہمارا رہنسین اور رہائشی امارتیں بھی شامل ہیں ہمارے آباؤ اجداد فطرت اور قدرت دونوں سے قریب تھے اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں ہم جدید چیزوں پر تحقیق کریں وہیں پرانے علم کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں پرانی چیزوں میں آج بھی ہمارے لیے بہت سے ازباغ موجود ہیں امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی تو ضرور لائک کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اس چینل کے بارے میں لوگوں کو آگاہ ضرور کیجئے گا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اس وقت پاکستان میں بدقسمتی سے قوم سیاست اور سیاسی ٹاک شوز میں بہت زیادہ وقت ضائع کر رہی ہے ہماری کوشش ہے کہ اس وقت کو حصول علم میں لگایا جائے اس کام میں ہماری مدد کیجئے گا اور ویڈیو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے گا آپ کی توجہ کا ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ